وہ میرا مولا ہے مومنوں وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے سلگتی دو پہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے سلگتی دو پہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے کہنا ہے کہ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے سلگتی دو پہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے یہ جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں زمینوں کی تہوں میں کوئی حلچل بھیج دیتا ہے جہاں اہلِ خیرت تیور بدل کر بات کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے جہاں اہلِ خیرت تیور بدل کر بات کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے لیجے صاحب جناب قیسر سمستی پوری کا لکھا ہوا یہ کلام ہم دو سنا پیش کر رہا ہوں مطلع دیکھے گا کہ رت پدل دیتا ہے موسیقی 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 تیرے بندوں کو ہے مابود سارا تیرے بندوں کو ہے مابود سارا بڑا ہی مرسلہ کلام یہ شیر سن کر آپ خود اندازہ کریں گے جناب قیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں پہلے شیر میں توجہ موسیقی تمام اپنے بھائی جو یوٹیوب چینل سے آئے ہیں سبھی سے توجہ ہو سبحان اللہ یہ دیکھئے کمیٹی کی جانب سے ہمارے ناصر ٹھیکے دار صاحب کی جانب سے یہ سو روپے نظرانے میں ملے اور ہمارے چشا مہترم نے بھی مجھے پچاس روپے سے نوازا ہے شکریہ لیکن شیر سنے پکمل تُو نے بخشا تُو نے بخشا ہے جسے اے میرے مولا یہ دیکھئے آسف خان کولر فیکٹری والے گلڑیا دولن یہ سو روپے ان کی جانب سے ملے ہیں ہم دو سنہ کے پہلے شیر پر کیسے تُو نے بخشا ہے جسے تُو نے بخشا ہے جسے تُو نے بخشاain جسے تُو نے بخشا ہے جسے دیدہ بینا یارا زرہ غور تو کرو اے مسلمانوں اگر اللہ یہ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو یہ دنیا ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی جو لوگ دیکھ نہیں سکتے زرہ ان سے پوچھو سو روپے ہمارے مرنے چچا بیکاری بروالوں کی جانب سے ملے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ کا کتنا بڑا اعزان کہ ہمیں دونوں آنکھیں دیں اور دونوں آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دیدہ بینا تُو نے بخشا ہے جسے 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 تیدہ بینا یارا موسیقی تُو نے بخشا ہے جسے تُو نے بخشا ہے جسے یہ ہے اللہ کا کتنا ہے جسے سبحان اللہ یہ یو ایس کی جانب سے اویس بھائی ارس کمیٹی میمبر مجھے پچاس دنے سے نواز رہے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا شیر پڑھ رہا ہوں صاحب ابجو یہ شیر مجھے بھی بہت پسند ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ساؤنڈ بہت اچھا بولنا ہے بھائی لیجے یہ پچاس روپے میری طرف سے آپ کے لئے ہیں بہت پیارا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے سنو صاحب شیر سن لو کیسے پرپاد دیکھئے کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن قیسر صاحب کہتے ہیں کہ کیسے پرپاد کرے گا کیسے پرپاد کرے گا کوئی بندوں کو تیرے اے میرے مولا کیسے پرپاد کیسے پرپاد کرے گا کوئی بندوں کو تیرے کیسے پرپاد کرے گا کھا کوئی بندوں کو تیرے کیسے پرپاد کرے کھا کوئی بندوں کو تیرے یہ میرے نبی کے چاہنے والے رسول کے دیوانے جو بیٹھے ہیں میرے سامنے شیر پیش کر رہا ہوں مصرہ ذہن میں رکھئے کیسے پرپاد کرے گا کوئی بندوں کو تیرے پڑھا سین شریعت آیا ہے مجھے دیپ اسلام کا گل نہ ہوگا دیپ اسلام کا گل نہ ہوگا شکریہ یہ سو روپے کا نظرانہ ہمارے فیض تحسین بھائی گلڑیا ان کی جانب سے ملا ہے شکریہ جناب دیپ اسلام دیپ اسلام کا گل نہ ہوگا ظلم ہاتھوں کو ملتا رہے گا دیپ اسلام کا گل نہ ہوگا ظلم ہاتھوں کو ملتا رہے گا دیپ اسلام کا گل نہ ہوگا ظلم ہاتھوں کو ملتا رہے گا دیم اسلام کا بل نہ ہوگا ظلم ہاتھوں کو ملتا رہے گا اور یہ چراغے حبیبِ خدا ہے آدھیوں میں بھی جلتا رہے گا یہ چراغے حبیبِ خدا ہے بے شک آدھیوں میں بھی جلتا رہے گا اب ذرا چاروں مصرے سنیں کہ دیپ اسلام کا گل نہ ہوگا ظلم ہاتھوں کو ملتا رہے گا اے مومنوں یہ چراغے آیا ہوں بن کر سوالی تیرے در پر تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی اچھا یا بھردے جھولی میری یا محمد یہ ہمارے دروگا جی کی فرمائش ہے یہ ہم تو پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں پڑھ دوں گا اس کو دروگا جی ہمارے دروگا جی جو یہاں تشریف لائے ہیں میں نے آتے وقت تم سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ فرمائش پجبائی ہے میں پوری کروں گا انشاءاللہ بس پانچ منٹ اور دیپ اسلام کا کھل نہ ہوگا ظلم ہاتھوں کو ملتا رہے گا یہ چراغے حبیبِ خدا ہے آنڈھیوں میں بھی جلتا رہے گا آنڈھیاں آئیں یا آئیں توفاں اپنی کشتی کنارے لگے گی میری ہر سانس سے یا محمد یا محمد نکلتا رہے گا میری ہر سانس سے یا محمد یا محمد نکلتا رہے گا کسی لیے میرا کہنا ہے کیا میں شیر پڑھ رہا تھا وہی شیر پورا سنیئے مکمل سنیئے صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ دیکھئے اور سو روپے کا نظرانہ ملا ہے شیر پر مجھے اور یہ نظرانہ مجھے دیا ہے جناب تاریخ حسین اور محمد شویب صاحب نے بہت بہت شکریہ تاریخ صاحب شویب بھائی اور یہ سو روپے کا نظرانہ اور ملا ہے اور یہ ہمارے عاصف خان کولر فیکٹری والے گلڑیا دولن آپ نے مجھے بیٹا بیٹھ جاؤ پیچھے کیمرے چل رہے ہیں سارے دیوار بن کر کڑے نہ ہو میں شیر یہ پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ کیسے پرپا یہ تھا وہ شیر کیسے پرپا کیسے پرپا کرے گا کا کوئی بندوں کو تیرے کیسے پرپا کرے گا کوئی بندوں کو تیرے وہ کیسے پرپا کیسے پرپا کرے گا کوئی ان بندوں کو تیرے کیسے پگڑے گا اللہ کیا بات ہے بھائی یہ دیکھئے جناب زیشان محمد حنیف صاحب کی جانب سے پچاس روپے ملے ہیں بہت بہت شکریہ عزی شان صاحب اور حنیف صاحب کیسے پرپا کرے گا کوئی ہم بندوں کو تیرے اور کیسے پگڑے گا کیسے پگڑے گا کیسے پگڑے گا زمانے میں سوانا تیرا کیسے پگڑے گا زمانے میں سوانا تیرا تین شیر سنانے کا وعدہ کیا میں نے مطلع اور دو شیر سن چکے ہیں اب آخری شیر پڑھ رہا ہوں شیر تو بہت ہے لیکن وقت کا بھی خیال لگنا ہے توجہ شیر یہ ہے پیچھے ہمارے جتنے بھائی گھڑے آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں ماشاءاللہ کافی بھیڑ ہے اور ہونا بھی چاہیے کمیٹی بہت روپے خرچ کرتی ہے آپ لوگوں کے لیے تین تین چار چار دن قوالی کے پروگرام یہاں گلڑیا دولن میں کمیٹی ہماری کرواتی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ آئیں گے تب ہی اچھا لگے گا یہ پندال یہ روشنی یہ لاوڈ سپیگر یہ قوال پارٹیاں سبھی حضرت کے دم سے ہیں اور یہ عرص کریم شاہ بابا کا جو ہوتا ہے گلڑیا دولن میں ماشاءاللہ بہت ترقی کرتا جا رہا ہے دیرے دیرے میں بھی دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے لگا دار ہاں بھائی دیوان جی بٹھا دیجئے ان کو یہ شیر سنیں صاحب میں کی آخری شیر پڑھ رہا ہوں حمد و سنہ کا کیسے سر جھکاتا ہے اے کمیٹی والو سنو یہ سر جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے بزرگ بھی بیٹھے ہیں میرے محفل میں یہ سر جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے یہ دیکھئے دو سو روپے کا نظرانہ عرفان بھائی بکاری پور اور عبدالحنان صاحب لیکپال بکاری پوری ان کی جانب سے ملے ہیں یہ دو سو روپے اور یہ اور نظرانہ آیا ہے اس مصرے پر اور یہ جناب وسیم اگانپور اور محمد حزیم صاحب حکونا ان کی جانب سے یہ زور پر ملے ہیں بہت شکریہ سر جھکاتا ہے یہ سر جھکاتا ہے ادب سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے ادب سے جو تیری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے عدب سے جو تری چوکٹ پر اس کے ماتھے پہ چمکتا ہے سنہارا اس کے ماتھے پہ چمکتا ہے سنہارا